آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا میتھ اس کی ہم دھجیاں بکھیر دیں گے کہ کلسٹرول آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کلسٹرول ہے یہ سیکس فرینڈلی مولیکیل ہے اور یہ کس طرح یہ ٹیسٹرول ویڈیمن ڈی اور ایمپورٹن ڈی ایچی کی پروڈکشن میں مین سب سٹیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آپ کی سیکسیل ہیلتھ کا یہ ضامن ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریف خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھونوں کا سیکسٹرول اور سیکسٹرول کوچھول آج کا میرا ٹاپک پڑی پریکٹیکل ایمپورٹنس کا ہے وہ ہے مسمیچنگ آف لیبیڈوز اس کا کیا مطلب ہے کہ لیبیڈو کا مطلب ہے سیکسٹرول خواہش جوش جذبہ اور ایک جو کپل ہے اس میں میل اور فی میل ہے تو اگر ان کی لیبیڈو آپ اس میں میچ کریں گے تو ان لوگوں میں ایک مطابقت کمپیٹبلٹی ہوگی لگر یہی مسمیچ کر گئیں گے لڑکے کی بہت ہائی ہے لڑکی کی بہت لو ہے لڑکی کی بہت ہائی ہے لڑکے کی بہت لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو پھر جنگ پلاسی شروع ہو جائے گی اور یہ ڈار ہے کہ ورلڈ وارڈ سری میں بھی کنورٹ ہو جائے اور آپ کی جو شادی کی دنیا ہے وہ تہو والا تو وہ پرباز ہو جائے تو اگر یہ میس میچ ہو گیا ہے لیبیڈو کا تو اب کیا کریں ہوں کہ شادی توڑ دیں نہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر لیبیڈو میس میچ ہو گئی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ لیبیڈو اس میں کیوں ہوتی ہیں تو اس کا صدباب کیا ہے تو یہ شادیوں کو مینٹن کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ عام طور پر لیبیڈو جو ہے آپس میں میچ نہیں کر پا رہی ہوتی اور ہم نے شادی بھی ایک کرنی ہے ایک دہ شادی تو کرنی نہیں ہے کہ لیبیڈو ہماری بڑی ہائی ہے تو ہم چار شادیاں کر لیں جو آپ کو جھوٹیاں لگنی ہیں مواشنے سے بھی آپ کو گھر سے بھی آپ کو پتہ نہیں جیب پہ آپ کی وہ اشعر ہونا ہے کہ آپ نے دس سال پہلے مرجن ہے تو بات ہے کہ لیبیڈو اگر میس میک چھوگی تو ہم پر بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کی لیبیڈو کم ہے وہ بیمار ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو علاقشی ضرورت ہے یا ایک کسی کی بہت ہائی ہے یعنی کہ یہ بہت نیچرل ہو سکتا ہے لیبیڈو کی کل ایسے ہی ہے جیسے بھوک ہے میں نے ایک بندہ ہے اس کو بہت بھوک لگتی ہے وہ چار نان کھا جاتا ہے گوال منڈی کا ہے وہ دس نان کھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیفینس کا ہے تو وہ آدھا نان کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی بھوکوں کا ایک اللہ تعالی نے ایک بنایا ہوئے ایک بندہ ساتھ بہت ایکسائز کرتا ہے وہ آدھا بکرہ بھی کھا جاتا ہے اور بیس نان بھی کھا جاتا ہے اور فٹ کا فٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اگر کھا جاتا ہے تھوڑا سا دون آن کھا جاتا ہے تھا اور آدھا کلو گوشت کھا جاتا ہے تو اس کا لوز موشن سٹارڈ ہو جاتے ہیں برا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اور ہے اس کی بھوک اور ہے اس کی بھوک اور ہے تو اس یہی حال لیبیڈو کا ہے ایک بندے میں لیبیڈو بہت زیادہ ہے اور عورز میں بہت کم ہے اور اسے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگر یہ ایسا ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لیبیڈو کا جو ایک موڈل ہے نا وہ سمجھنے کی کوشی کرنی ہے کہ میل اور فی میل کا ایک لیبیڈو کا کسی نے موڈل دی ہے جسے کہتے ہیں ڈیول میکنزم اس میں ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا اس کا ایک ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے جب مثلا دبائیں گے گاڑی بھاگے گی ایک آپ کی بریک ہے آپ نے دبائیں گے تو گاڑی رک جائے گی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا ایکسیلیٹر تحتیز ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ بریک کے اوپر پونک زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایکسیلیٹر دبائیں گے بھی تو گاڑی نہیں بھاگیں گی بلکہ انجن تو شور کرے گا بھاگیں گے نہیں تو یہی حال ہے کہ ہمارے ہاں کچھ میکنزم کے وجہ سے کسی کی بریکیں زیادہ سٹرانگ ہوئی ہوتی ہیں اگر کسی کی بریکیں زیادہ سٹرانگ نظر آ جائیں تو ان کو لوس کیسے کرنا ہے یہ بتائیں گے اگر گیس پیڈل جو ہے جو اگر ایکسیلیٹر ہے وہ ٹھیکرا کام نہیں کر رہا تو اسے کیسے دبانا ہے اور اگر پھر بھی یہ ممکن ہو تو پھر بھی کیسے گزارہ کرنا ہے آج کی ویڈیو بڑی کمپریہنسیو اور بڑی اہم ہے تو ہم پہلے تو دیکھیں کہ چلے جی جو ہارمونل لیول پہ کیا ہوتا ہے جیسے میر کے اندر ٹیسٹران کسی کے اندر زیادہ ہے تو اس میں جو ہے سیکس ہے وہ آپ کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہے دوسری سائیڈ پہ اگر سلوٹین لیول زیادہ ہے ڈاؤن ہو گیا اگر سلوٹین لیول زیادہ ہے تو ڈاؤن ہو گیا اگر پرولیٹن لیول زیادہ ہے تو ڈاؤن ہو گیا تو یہ ہارمونل لیول پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرقے سے فرق ہوتا ہے تو اگر ہارمونل میں اگر ڈیفرنس نظر آئے تو ہم نے اس کو اپنی میڈیسنز کے ذریعے یا ایکسائز کے ذریعے جو بھی ہو طریقے ہم بتاؤں گے اس کو آپ نے اس کو لو کر دینا ہے اصلاف فیمیل ہے اس کے اندر بریک کے اوپر پہنکاں سے آگیا ہے معاشرہ کہہ رہا ہے سیکس کرنا بڑی 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 بات ہے کہ اس نے سیکس پہ اٹیک کر دیا خوف آگیا اس کی بریک کے پہنک آگیا اس طریقے سے فیمیل کے اندر اگر تیسورسن لیول لو ہو گیا ہے اور اگر اسٹوٹن لیول بہت ہائی ہو گیا اس سے بھی کام ہو گیا ہے پی سی اوز ہوتی ہیں جو اوبریس کی پولی سیسٹک ڈیز ہوتی ہے اس میں پولی سیسٹک اوبریس پی سی اوز وہ وہ ان لوگوں میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر ہارمونل ڈیفرنس نظر آگیا ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے انڈوگرانجی کے پاس جانا ہے ہم جیسے غریب قسم کے سیکسولگی دوستر کے پاس جانا ہے تو ہم آپ کا علاج کریں گے آپ کے پیش پوچھ کاس دیں گے تو انشاللہ طرح وہ حالات بیتر ہو جائیں گے لیکن سمجھیں کہ آپ دونے کام ٹھیک ہے کہ جناب میل کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں نہ اسے ڈیپریشن ہے نہ اسے اور فی میل جو ہے وہ بھی سمجھیں اس کے اندر سیکس کام میں ہے آپ کیا کریں شادی دونے ہی تو انہی نا ٹھیک ہے اور بندہ جو ہے وہ بھی یا باہر نہیں آپ کہتے جائیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کی بھوک بہت زیادہ ایک ہی کم ہے لیکن ایک بندہ تیس سے سکھا لیتا ہے ایک بندہ رام رام سے کھاتا ہے لیکن دونوں بیٹھ کے ایک ہی ٹائم سے کھانا قدم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا فوقولہ ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مینج کریں کہ اس کی زیادہ لیبیڈو نکلے میل کسی کی زیادہ ہے اور فی میل کے لیبیڈو کم نکلے مسائل کے طور پر ایک بندہ ہے وہ ایک دفعہ جب سیکس کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے چین دفعہ یہ چار دفعہ وہ اور کے ریلیز ہو جبکہ فی میرے جو ایک دفعہ نہیں ہو رہی تو اب ریلیز کہاں سے کرنا ہے بجینہ سے لیکن ریلیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بھی تو دیں گے نا بندے کو عورت کو بھی کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دی ہوئے ہیں ہاتھ سے پکڑ گے اس کو ریلیز کر دیں دو تین دفعہ بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کی لئے ویڈو سارے نکل جائے گی آپ چاہیے یہ دفعہ بھی ریلیز عورت نہ ہو بجینہ جو ایسے بجینہ کی ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ماؤس بھی دیا ہویا ہے ماؤس کے ذریعے بھی آپ ریلیز کر سکتے ہیں بندے کو تو بندہ بڑا ٹینٹے کھاں بڑا پٹے کھاں بھی ہوگا نا تو اس طرح اس سے ڈیل کریں گے تو وہ تھائیس کے اندر ریلیز کر لیں اتنا شعب چڑھا ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس کی ہائی لیویڈو جو ہے اس کی لو لیویڈو میچ کر گئے ان کا سیکسول انکاؤنٹر نے دونوں کو ایکول ریزرٹ پیدا کیا دونوں کو ایکول سیٹسفیکشن دے دی اچھا اب اس سے وہ اپوزیٹ آئیت سے سمجھے ہمارے بات بہت کسی زیادہ سے ہیں لوگ سٹریس کے ہمارے موٹر خواہش کی کمی ہے بندوں میں بھی خواہش کی کمی بہت ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اور فیمل میں سیکس بہت بڑھ گیا سمجھے یہ بہت زیادہ ہے آپ کیا کریں آپ بندہ کیا کرے بھئی بندے کو بھی لگانے ہاتھ دیں ہیں کیا کریں کلائٹوریس ہے کلائٹوریس کو تریکی سے رب کریں بریسٹ کو ساک کریں دبان سے اور کونٹینیوسلی کریں اس کو فیمل کو ایک اورگزم دے دوسرا اورگزم دے اس کی بھی بیجا بیجا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بعد میں خود سیکس کر لے ایک دفعہ اس کا چار دفعہ سیکس ہو گیا آپ کا ایک دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے وہ میچ کر لیا یعنی کہ آپ نے جو کہتے ہیں نا وہ باہر مو نہیں مارا آپ نے اسی ایک فیمل پہ یا اسی ایک میل کو اس طرح ارجس کیا آپ نے اپنی سیکسل پاور کو کہ آپ کی منجمنٹ ہو گئی اور جمعیہ بیجا راضی تو پھر کیا کرے گا خاضی تو جناب دونوں اپنی انجوائے کریں زندگی تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بڑا اہم ٹاپک تھا یہ جو میں نے ڈسکس کی ہے تو اس سے آپ کی جو میریٹر لائف ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت کامجاب کریں اور آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹاٹر برگی کو اجازت دیں اللہ حافظ